شانتی آج دو دس دو ہجار چوبیس دو اکٹوبر دو ہجار چوبیس میٹھے بابا کے مدھر مرلی کا مخصار ہے میٹھے بچے یاد میں رہ کر ہر کرم کرو تو انیکوں کو تمہارا ساکشتکار ہوتا رہے گا میٹھے بچے یوشیب بابا کی یاد میں رہ کر اگر کرم کروگے تو انیکوں کو تمہارا ساکشتکار ہوتا رہے گا پرشن ہے سنگم یوگ پر سنگم کے سمیں جب بابا یا پرماتما کا اس طرح پر اکتران ہوا کلیوگ آنت اور ستیوگ آدھی کا سمیں یہ سنگم کا سمیں اس پر کس ودی سے اپنے ہردے کو پویتر بنا سکتے ہو اس سنگم کے سمیں پر کون سی ودی ہے جسے اپنے من کو پویتر بنا سکتے ہو اتر یاد میں رہ کر بھوجن بناو اور یاد میں رہ کر بھوجن کھاؤ شیف بابا کی یاد میں رہ کر بھوجن بناو اور یاد میں ہی رہ کر بھوجن کھاؤ تو ہردے شد ہو جائے گا سنگم یوگ پر تم برامڑو دوارہ بنایا ہوا پویتر برامہ بھوجن دیبتاؤں کو بھی بہت پسند ہے جن کو برامہ بھوجن کا قدر رہتا ہے بیتھالی دھو کر بھی پی لیتے ہیں مہمہ بھی بہت ہے یاد میں بنایا ہوا بھوجن کھانے سے طاقت ملتی ہے ہردے شد ہو جاتا ہے شیف بابا کی یاد میں بنایا ہوئے بھوجن کو کھانے سے طاقت ملتی ہے ہردے شد ہو جاتا ہے دھاڑا کے لیے مکھسار ہے پہلا نمبر کسی بھی بات کی فکرات نہیں کرنی ہے کیونکہ یہ ڈرامہ بلکل ایکیریٹ بنا ہوا ہے سبھی ایکٹرز اس میں اپنا اپنا پارٹ وجہ رہے ہیں کسی بھی بات کی فکر نہیں کرنی ہے کیونکہ بابا کا یہ ڈرامہ بنا بنایا ہوا ہے سبھی ایکٹرز اس میں اپنا اپنا پارٹ وجہ رہے ہیں دوسرا جیون مکت پد پانے و صدا سکھی بننے کے لیے اندر میں ایک شپ بابا کا ہی اسمرار کرنا ہے ستیوگ میں اپنا پد پانے کے لیے جیون مکت جہاں پر اکالے ملتیو نہیں ہوتی کال پر وجہ پرابت ہوتی ہے ستیوگ میں پرکتے بھی پاون ہوتی ہے کسی کی بھی اکال ملتیو نہیں ہوتی دکھ روگ شوک کا نام و نشان نہیں ہوتا تو ایسے جیون مکت میں صدا سکھی بننے کے لیے اندر میں ایک شپ بابا کا سمر کرتے رہنا ہے مک سے کچھ بھی بولنا نہیں ہے بھوجن بناتے و کھاتے سمیں شپ بابا کو یاد کرنا ہے بردان ہے سوارت عیشہ اور چرچڑے پن سے مکت رہنے والے کرود مکت بھب کوئی بھی بچار بھلے دو سیوہ کے لیے سویم کو آفر کرو لیکن بچار کے پیچھے اس بچار کو اچھا کے روپ میں بدلی نہیں کرو جب سنکلپ اچھا کے روپ میں بدلتا ہے تک چوچڑاپن ہوتا ہے جب آپ کا سنکلپ آپ کے بچار اچھا کے روپ میں بدلتے ہیں کوئی اچھا رہتی ہے تب آپ کا بابا کہتے ہیں تب چرچڑاپن ہوتا ہے لیکن نش سوارت ہو کر بچار دو سوارت رکھ کر نہیں میں نے کہا تو ہونا ہی چاہیے یہ نہیں سوچو آفر کرو کیوں کیا میں نہیں ہوں نہیں تو ارشا گھرنا ایک ایک ساتھی آتے ہیں سوارت یا ارشا کے کارن بھی کرود پیدا ہوتا ہے اب اس سے بھی مکت بنو سوارت اور ارشا کے کارن بھی کرود پیدا ہوتا ہے اب بابا کہتے ہیں اب اس سے بھی مکت بنو سلوگن شانتی دوت بن سب کو شانتی دینا یہی آپ کا occupation ہے شانتی کا دوت بن سب کو شانتی کے بائی بریشنز دینا یہی آپ کا occupation ہے یہی آپ کا بیزنس ہے بابا نکہ یہی آپ بچوں کا بیزنس ہے سب کو شانتی کے بائی بریشنز دینا آج کی مولی سے سوامان کا اب بیاس کریں گے میں شان سروپ آتما ہوں یا پھر میں ماسٹر شانتی کی ساگر آتما ہوں شانتی کا پرکاش مجھ آتما سے نکل کر اس پورے سمسار میں پہلا آیا ایک میٹ کے لئے شانتی کے ساگر شیب آتما کی آدمی سوام کو اسطر کریں گے میں ماسٹر صرف شکتی مان شیب آتما کے ساتھ کمبائنڈ ہوں شانتی کے ساگر شیب آتما سے شانتی کی گرنے نکل کر مجھ آتما میں سما رہی ہیں اور مجھ سے ہو کر چار اور پھیل لیں چار اور کا بائیو منڈل شانتی سے بھر گیا چار اور کا باتا برن شانت اور پویتر بنتا جا رہا ہے میرے سمبند سمپرک میں آنے والی سبھی آتمایں شانتی کی گہن انبوتی کر رہی ہیں میں آتما شانتی کے ساگر برماتما شیب بابا سے کمبائنڈ ہو کر اس سرسٹی کے کر کر شانتی کی شکتی سے پرپور کر رہی ہوں اس سنسار سے نفرت ارشا دیش سمس بکار شانت ہوتے جا رہے ہیں تناؤں سے بھری آتمایں ڈپریشن سے بھری آتمایں بھے سے بھری آتمایں چنتاؤں سے بھری آتماوں کے من شانتی سے بھر پور ہوتے جا رہے ہیں من شانت ہوتے جا رہے ہیں میں شانتی دودھ ہوں میں شانتی کے پنج آتما اس سنسار میں